تو ہمیں بتا رہا تھا کہ ہمارے ہریانہ میں ہمیں اپنے بیٹوں پر ہندر پرچنٹ کونفیڈنس ہوتا ہے ہریانہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوٹ رہا تھا اور سٹیٹ میں بچے پیٹے جاتے ہیں ہمارے ہاں کوٹے جاتے ہیں کسی نے باپ سے پوچھ لیا بیٹے کو کیوں کوٹ رہا ہے بولی یار کیا کروں کل اس کا ریزلٹ آنے والا ہے اور آج مجھے باہر جانا ہے یہ ہے کونفیڈنس معلوم ہے ہنڈر پرچنٹ فیل ہوگا تو اس کو آج ہی پیٹ کر کے چلو اچھا میں تو سرم کالیج آف کامرس میں پڑھا بیسٹ کالیج مانے جاتا ہے سیکنڈ یئر میں فیل ہو گیا میں نے اپنے باپ کو چھے بہنے تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں فیل ہو گیا اسے کہتے ہیں منیجمنٹ یہ ایم بی اے والے کیا کھا کر کے کریں گے جو میں نے کیا تھا اور چھے مہنے بعد میرے دوست نے باپو سے سکایت کی کہ سرم شرمہ فیل ہو گیا تو باپو نے کہا فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا انتان کوئی کمکہ میڑا ہے جو بارہ سال میں آئے گا اگلے سال دے لے گا اس میں کیا فتح آ رہی ہے ہم بچوں کو اتنا تناو دیتے ہیں کہ آج پانچویں چھٹی کلاس کے بچے آت مرتیہ کرنے لگ گیا ہم نے بچوں کا بچپن مار کر کے رکھ دیا اس سے بڑا اپراد مہباپ کبھی بھی جندگی میں نہیں کر سکتے جیسا جو بچہ ہے کسی طرح جو کبھی بڑھتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا میں نے بالیہ صاحب میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا دیکھ تو پچاس پرسنٹ سے زیادہ نمبر مت لئی ہو کیونکہ میرے ہی کیا بنائے تھے زیادہ لیا تھا جندگی بچڑاتا رہتا پہتالیس پرسنٹ لیایا پچان میں پرسنٹ لیا تھا امریکہ بھاگ لیتا پہتالیس پرسنٹ لیا ہے مجھے چھوڑ کر گاجہ بھاگ بھی نہیں بھاگ سکتا اور میں بات پر آپ کا اس پر آسلوات چاہوں گا صاحب میرا سکھ یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا امریکہ میں بیٹھ کر پانچ لاکھ روپیہ مہنہ کمارا ہے میرا سکھ یہ ہے کہ میرا بیٹا تیس ہزار روپیہ مہنہ کمارا ہے لیکن سلام کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے ہم نے جندگی میں سارے سکھ پیسوں میں تبدیل کر دیئے چب جا کر کے ملک میں برشتہ چار پیدا ہوا پیسہ ایک سکھ مانا جاتا تھا اب ہم نے اس کو ایک ماتر سکھ مان لیا تب جا کر کے برشتہ چار پیدا ہوا اور اس حد تک پیدا ہوا کہ میں کیڑے مارنے کی دوائی لیا تھا اس میں بھی کیڑے پڑ گئے کیڑے نہیں مریں تو برشتہ چار ہے کیڑے پڑ جائیں تو تو یہ اور میں تو یہاں پر بچے کافی سنگھا میں ہیں اور ہریانے میں بچے تو پریکٹیکل ہوتے ہیں باپ تیچر نے بچے سے پوچھیا مان لے ایک کھیت کو پندرہ آدمی بیس دن میں جوتتے تو اسی کھیت کو پچیس آدمی کتنے دن میں جوتیں گے تو بچہ کھڑا ہو لیا ماشتر جی ایک با بتا جب کھیت ایک بار جوت گیا تو دوبارہ جوتنے کی کیا جرورت پڑی ہوئی جو کام ہو گئے اسے بار بار کیوں کروانا چاہ رہے ہو اچھا بچے گھر کی پول پٹی بھی کھول دیتے ہیں اب یہاں بچے تو بچوں سے سمدھ دیتی بات کر بچے گھر کی پول پٹی کھول دیتے ہیں وہ ماشتر نے بچے سے پوچھیا مان لے میں نے تیرے فادر کو ایک لاکھ روپے دیئے ٹین پرسنٹ انٹریسٹ دو سال بعد تیرے پتا جی کتنے روپے لوٹیں گے بچہ بولا جی ایک بھی نہیں ماشتر نے چانتا ہمارا بلے بیٹے تم حساب نہیں جانتے بچہ بلے ماشتر جی میں تو حساب جانتا ہوں پر آپ میرے باپ کو نہیں جانتے انہوں نے آج تک کسی کا نہیں لوٹا ہے تو تیرہ کہاں سے لوٹائے گا اچھا یہاں پر تو سرین صاحب بچے کنٹرول میں بھی رہتے امریکہ چلے جاؤ تو ماں باپ کی چھاتی پر ڈسکو کرتے ہیں کیونکہ پہلی کلاس میں ٹیچر بچوں کو پڑھا دیتا ہے ماں باپ چاٹا بھی مارے تو نائن ڈبل ون کو فون کر دیں اب بچوں کو پیٹنا امریکہ میں کانونی اپراہ دے بنا دو تو صبح ماں جیل میں جاوے سام کو باپ جاوے بچے دونوں کا نمبر باندیں گھر میں ٹکنیں نہیں دیں اچھا ہندوستان میں باپ اگر بیٹے کو نہیں کھوٹے تو اس کی آتما ہی سانت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے باپ نے اسے کھوٹا ہوا ہوتا ہے تو بدلہ نکالتا ہے تو میرے دوست نیو جرسی میں رہتے ہیں امریکہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے چانٹا مار دیا بیٹے نے پولیس کو پھون کر دیا پولیس آگی باپ کو پکڑ لے گی جیل میں ٹھوچ دیا بچارہ جیل کاٹ کر آیا بچے کو منع کر لیا بڑے پیار سے رکھا دس گارہ میں نے باپ چھٹی تو ہندوستان لوٹا تو دلی ہوا یہ دے سے باپ نے جھوٹا نکالا اور بچے کو گھر تک کھوٹتا والے گیا ساڑے اب کرتھانے میں فون دیکھیں کون تجھے بچاتے ہنسنے کی باتیں تب مجھے پتہ لگا یہ امریکہ میں جو بھارتی ہیں وہ ہر سال ہندوستان کیوں آتے ہیں پہلے میں یہی سمجھتا تھا دیش سے بڑا پیار کرتے ہیں تب پتہ لگا بچے کھوٹنے کے لیے ہندوستان میں آتے ہیں ہنسی مجھاک کی سیکڑوں باتیں ہیں بچے کھوٹنے کے لیے